بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایام فاطمیہ سلام اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تعذیت اور تسلیت ارض ہے اور آج کی اس مفتگو میں ہم اس بات پر جائزہ لیں گے کہ مسلمانوں کے اکثریت کی طرف سے اس واقعہ کے انکار کی وجہ کیا ہے اور اس کا جواب اور اس کا اثبات ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اس دنیا سے رہلت کے بعد جتنے بھی بڑے واقعات ابتتائی پچاس سالوں میں بیش آئے اولین سقیفہ بن سعادہ کا واقعہ حکومت کی تشکیلی کا واقعہ اس کے بعد فتوحات کے واقعات ہیں خلیفہ دموم اور سبوم کے قتل کا واقعہ اس کے بعد آمین مومنین علی بن وآلہ وسلم کی ظاہری خلافت کے مناخد ہونے کا واقعہ ہے اس کے بعد آپ کے دور کی خانہ جنگی کے واقعات ہیں جنگ جمل، صفین، نہروان اور خود مولا قائنات کی شہادت کا واقعہ اور اس کے بعد امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی مختصر خلافت اور اس کے بعد امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی شہادت اور اس کے بعد سے لے کر کربلا تک کے واقعات اور خود کربلا کا واقعہ ان تمام واقعات میں عالم اسلام کے دونوں بڑے مقاطب فکر شیعہ اور سنی اپنی اپنی مختلف اپینین رکھتے ہیں اپنی اپنی مختلف رائے رکھتے ہیں دونوں مقاطب فکر ان واقعات کو اپنے اپنے قائد کی روشنی میں دیکھتے ہیں مگر کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک فریق کی طرف سے کسی بھی واقعہ میں اصل واقعہ کا انکار کیا ہو واقعات میں تزادات پر بات ہوتی ہے اختلافات پر بات ہوتی ہے دونوں ان واقعات کے محرکات کو مختلف سمجھتے ہیں ان کے اثرات اور نتائج کو مختلف سمجھتے ہیں مگر کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی فریق نے کسی واقعہ کا اصل واقعہ کا انکار کیا ہو سوائے اس ایک واقعہ کے جو کہ شہادت حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کی اکثریت کی طرف سے اس واقعہ کا ہی انکار کیا جاتا ہے اور انکار کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس واقعہ کی اثناد میں کوئی مسئلہ ہے اس واقعے کے مسادر میں کوئی اشکال ہے اس واقعے کے راویوں میں کوئی اعتراض ہے جتنے بھی اہل سنت کے بڑے مدارک ہیں اہل سنت کی تواریخ کی بڑی کتابیں ان تمام کی تمام میں اس واقعے کو نکل کیا اور جن مسادر سے جن اصنات سے باقی تمام واقعات نکل ہوئے انہی اصنات سے انہی راویوں سے انہی تواریخ سے انہی موریخین سے یہ واقعہ بھی نکل ہوا مگر اگر ہم تھوڑا سا اس میں گوھر کر رہے تو اس کے انکار کی وجوہات میں یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس کی اثنات میں کوئی شک ہے مسلمانوں کو کتابوں میں کوئی شک ہے بلکہ انکار کی وجہ میں جذباتی وجوہات زیادہ ہیں یعنی مسلمانوں کے لیے یہ تیہ کرنا یہ قبول کرنا خاصا مشکل کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد وہ جماعت مومنین کی وہ جماعت جو براہراست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہوئی براہراست تربیت یافتہ تھی اس جماعت کی طرف سے مومنین کی اس جماعت کی طرف سے ایک انتہائی ناگوار ترین واقعہ کا ہونا عقلا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے مسلمانوں کے لیے قبول کرنا مشکل ہے اس بات کو تو آج ہم تھوڑا سا اس بات پر بات کریں گے کہ مومنین کے علاوہ بھی اہد رسالت میں اور بعد از رسالت کچھ گروہ موجود تھے جو کہ ایک ایسی اکثریت میں موجود تھے جو مسلمانوں کے معاشرے کو انفلینس بھی کر سکتے تھے اور سیبوٹیج بھی کر سکتے تھے ایسا نہیں تھا کہ صرف مومنین ہی کی تعداد موجود ہو لہٰذا ایسا ایک واقعہ یقیناً مومنین کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حساب کی طرف سے تربیت یا افتہ افراد کی طرف سے ہونا ممکن نہیں ہے مگر ایسا نہیں تھا کہ صرف مومنین ہی وہاں پر موجود ہوں اور اپنے اس آرگومنٹ کو پیش کرنے کے لئے اگر ہم آیات کے اوپر اگر ہم روایات کو دیکھیں تو یقیناً روایات میں اختلاف ہے اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ میں بھی دونوں سکول آف تھارٹس کے اپنے ہسٹری کی ورزنز ہیں لہٰذا ہم صرف قرآن کی آیات کے اوپر بات کریں گے اور قرآن کی آیتوں سے اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اہد رسالت میں کون کون سے گروہ موجود تھے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے تیرہ سال کا مکی دور مکی دور کا اینڈ جس بات پر ہوا تھا وہ سورہ مبارکہ ہے کافرون ہے جب ایک ڈیڈ کاؤک کی سیچوئیشن تھی کافر کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھی تو وہ ایک آفر لے کر آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس وہ آفر یہ تھی کہ ہم ایسا کر لے تھے کہ ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیجئے گا تو اس کے اوپر اللہ تعالی نے جو جواب دیا وہ یہ کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرو گی جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں لہٰذا تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین سورہ ورکہ کافرون کے نازل ہونے کے بعد کافروں کے ساتھ جو کمیونکیشن چینل تھا وہ ٹوٹل کلوز ہو گیا یعنی ڈیڈ لک کو ختم کرنے کے لئے اللہ تعالی نے سورہ کافرون کو نازل گیا کہ آج کے بعد سے ہم کافروں کے ساتھ دین کی بات نہیں کریں گے کافروں کے لئے کہا گیا کہ تمہارے لئے تمہارا دین اور ہمارے لئے ہمارا دین اس واقعے کے بعد ہجرت ہے اور ہجرت کے بعد متنی دور شروع ہوتا ہے مدینہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑی دادار مومنین کے ساتھ ساتھ باقی گروہوں کی موجود تھی جس میں منافقین ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی کناہتوں پر منافقین کا ذکر ہے سورہ مبارکہ منافقون پہلی آیت ازازاک المنافقون اَقَوْلُنَا شَهَدُوا إِنَّا قَلَى رَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّا قَلَى رَسُولُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّا الْمُنَا فِقِينَ اللَّهُ عَاظِبُونَ کہ جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں اور گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں تو سورہ مبارکہ منافقون میں منافقوں کا اللہ تعالیٰ نے منشن کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ مبارکہ ہے توبہ کی جو آیت ہے آیت نمبر ایک سو ایک ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَا فِقُونَ اور جو تمہارے گردو پیش بدو ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں اور وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُ عَلَ النِّفَاقِ اور خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں اور ایسے منافق موجود ہیں جو نفاق میں تاپ ہو گئے اور تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے اور قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے اچھا اس کے بعد ایک اور آیت جو کہ سورہ مبارکہ آلِ عمران کی ہے اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْهُونَ وَلَهُ أَسْلَمَا مَنْ فِسَّمَا وَاتِهِ وَالْعَرْزِ تَعْوَا وَقَرْحُ وَإِلَيْهِ وَجَعُونَ اور اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اسمان و زمین کی ساری چیزیں توان اور کرہن اللہ ہی کتاب فرمان ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے یعنی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرنا چاہتے ہیں یعنی عبود پرستوں کی بات نہیں ہو رہی ہے اور سورہ مبارکہ آلِ عمران کی آیت نمبر ٹی سیکس ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود اس بات پر گواہی دے چکے تھے کہ رسول حق پر ہے اس کے پاس اور اس کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی ہم نے دیکھا کہ منافقوں کا گروہ ہے اس کے بعد یہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ کی دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو نعمت ایمان پانے کے بعد کافر ہوئے ہیں ایسا کوئی نہیں ملتا جو کہ اسلام کو چھوڑ کر لات منات اور عزا کی پرستش کے اوپر واپس پلٹ گیا ہوں مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کی تعداد وہ تھی جو کہ دوبارہ سے اپنے کفر پر پلٹ دیتے ہیں اچھا ایک گروہ اس کے بعد اور ہے جو کہ سورہ حجرات میں ہے قالت العراب و آمنہ یا رب آکر کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ ان سے کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یعنی ایک گروہ ہم نے دیکھا جو منافقوں کا تھا اس کے بعد وہ گروہ جنہوں نے اللہ کی دین کے علاوہ کوئی دین اختیار کیا اور وہ گروہ جو قرآن جن کو کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہیں اچھا اب ہم ان تمام گروہوں کے کچھ ایونٹس کے اوپر نزل ڈالتے ہیں جو بھی قرآن کریم نے مینچن کیے مختلف ایونٹس میں کہ ان کا رول کہہ رہا تھا تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سورہ مبارک الفاتح میں سلح حدیبیہ سلح حدیبیہ کہتی کہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لئے ارادہ فرمایا اور مکہ کا رخ کیا مگر اہل مکہ نے اس وقت اجازت نہیں دی تو یہ جو ایک جنرلی تھا اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ اس بات کے لئے ویلنگ نہیں تھے کہ ہمیں اس طرح سے بغیر ہتھیاروں کے اور مغیر اسلح کے بے سرو سامان ہم مکہ جانا چاہیے کیونکہ مکہ میں دشمن موجود ہیں ان کے ساتھ جنگیں ہو چکی ہیں لہٰذا مسلمانوں کی ایک تعداد موجود تھی جنہوں نے اللہ کی رسول کے ہاتھ پر بیعت کی اور دوسری تعداد وہ تھی جو کہ بھاگنا چاہتے تھے تو قرآن میں سورہ فتح میں آیت نمبر دس میں اس کو اللہ تعالی نے منچن کیا کہ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے جو کوئی اس اہت کو توڑے گا تو اس کا ببال خدوسی پر ہوگا اور جو اہت کو پورا کرے گا اس کے لیے آجا رہے ہیں اور اس آیت کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ یہ کہ انقریب وہ لوگ جو پیچھے رہے گئے ہیں وہ آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اور اہل و آیال نے مشغول کر رکھا ہے اور آپ ہمارے لئے مغفرت مانگئے اور وہ اپنی زبانوں سے گروہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رسول کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایک گروہ یہ ہے جنہوں نے جو کوئی لوگ پیچھے رہے گئے اس کے بعد انہوں نے آ کر بہانہ تراشا کہ ہمیں ہمارے اور اہل و آیال نے مشغول کر رکھا تھا لیکن قرآن نے ان کے اس بہانے کے اوپر کمنٹ یہ کیا کہ یہ اپنی زبان سے صرف وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ڈیفرنسیشن ہمارے سامنے آئی اس کے بعد ایک اور ایفنٹ غزوہ خندق کا باقیہ غزوہ خندق وہ غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کے خلاف ایک ایک ایسا محاذ کھڑا ہوا جس میں تمام احضاب اس کا احضاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ کافروں کے جتنے چھوٹے بڑے گروہ تھے وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے اگینسٹ مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے جمع ہوئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے اوپر خندق کو کھودا گیا اور کافی دیر تک مسلمان اس طرح سے موجود رہے تھے کہ کوئی جنگ شروع نہیں ہوتے اور عمر بن عبدبر جو ہے وہ ٹاپ کر ایک جگہ سے خندق کو ٹاپ کر مسلمانوں کو آ کر للک آنے لگا تو یہاں ان لوگوں کا رول کیا تھا اس میں اگر ہم سور احضاب کے آیتوں کو دیکھیں تو دسویں آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب وہ لوگ تمہارے اوپر اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف سے اور ہر طرف سے آئے اور آنکھیں پتر آ گئیں کلیجے مو کو آنے لگے اور تم اللہ کے ساتھ ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے اور اس موقع پر اتنا سخت موقع کے ماندار آزمائے گئے اور سخت ہلا دیے گئے اور اس وقت منافقوں کا کیا رول ہے اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک تھا وہ ہی کہنے لگے کہ اللہ اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ صرف دھوکا تھا تیرہ بارہ نفر آیت اگر آپ دیکھیں اور اس کے بعد کی آیت کہ جب ان میں سے ایک جماعت یہ کہنے لگی کہ یہاں پر تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے سو مدینے میں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ سلو اور کچھ لوگ جائیں وہ نبی سے رخصت طلب کرنے کے لیے آ گئے کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں جبکہ وہ اکیلے نہیں تھے وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے تو یہاں پر بھی ان کا رول آیا کہ ایک سخترین حالات ہیں عمر بن عبدالد نے ٹاپا اس کے بعد اس نے رسول اللہ کے خیمے کے اوپر حملہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے اس سے بچائے اس کیفیت میں ایک گروہ وہ جو منافقوں کا ہے اور ایک گروہ وہ جن کے دل میں شک ہے یہ دونوں گروہ وہاں پر موجود ہیں اور یہ دونوں گروہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ صرف دھوکہ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آکے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گھر جانے کی اجازت دیں جبکہ قرآن کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ صرف بھاگنا چاہ رہے ہیں اچھا اسی اسنا میں ایک اور گروہ جس کا قرآن ذکر کر رہے ہیں وہ مومنین کا گروہ ہے جن کے سامنے بالکل یہی سیچوئیشن تھی اور اس سیچوئیشن میں ان کی کیا قیفیت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مومنوں نے فوجوں کو دیکھا عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ جس کا ہم سے اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اور اللہ اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور ان کے ایمان میں اور ان کے فرما برداری میں مزید اضافہ ہوا تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ وہ گروہ موجود تھے مومنین کے ساتھ ساتھ منافقین کا گروہ اور جو شک کرنے والے لوگ تھے اچھا یہ تو وہ معاملات ہیں جو جنگ کے معاملات ہیں اگر ہم خود مدینے میں اس گروہ کی حالت دیکھیں تو سوری مبارک جمعہ کی جو آیت ہے وَعِذَا رَهُ تِجَارَةً أَوْلَهُمَنِنْ فَضُّ الَيْهَا بَتَرَقُوا قَوْئِمَا اور جب یہ لوگ تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ٹوٹ پٹتے ہیں اور رسول آپ کو حالت قیام میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جنگ میں جانا ہم جنگ کی صورتحال میں چھوڑ کر جانا تو پھر بھی ہم تھوڑا سا ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے خوف کی سیچویشن ہے لیکن مدینے میں بھی ان کی سیچویشن یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت قیام میں چھوڑ کر جا رہے تو خود ہم اہدِ رسالت میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہ پانچ قسم کے گروہ جو ہیں وہ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں نمبر ون مومینین کا گروہ ہے نمبر ٹو پہ جیسے سورہ حجرات میں کہا مسلمان ہیں نمبر تھری پہ منافقین کا گروہ ہے نمبر فور پہ شکاک جن کو سورہ اہدار نے کہا وہ جن کے دلوں میں مرز تھا جن کے دلوں میں شک تھا اچھا شکاک میں اور منافقین میں فرق ہے منافق وہ ہیں جو ایکچول میں کافر ہوتے ہیں منافق عقیدے میں کافر ہے لیکن وہ اس وقت تک منافق ہے جب تک اس کو مسلمان سمجھا جا رہا ہے منافق کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا کون منافق ہے لیکن شکات وہ لوگ ہیں شک کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ابھی ایمان کو بھی ٹھیک طرح سے قبول نہیں کر پا کفر کو بھی صحیح طرح سے چھوڑ نہیں پا اور پانچ ماں کرو جو تھا وہ تھا تو اللہ قاقہ یہ کون تھے جب فتح مکہ ہوا تو مکہ والوں کی اکثریت جو کہ جن کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ مسلمانوں سے لڑ نہیں سکتے مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے ان کی اکثریت نے اسلام کی ایک پاور کو دیکھتے ہوئے اسلام کی ایک شان و شوقت کو دیکھتے ہوئے جان بچانے کے لیے اسلام کو ایمان کو قبول کیا اور یقینا ان کا ایمان وہ والا نہیں تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت کو دیکھتے ہوئے اسلام میں داخل ہوتے یہ صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے اسلام میں داخل ہوئے تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سندازہ ہو رہا ہوگا کہ مومنین کی تعداد کے ساتھ ساتھ یہ چار گروہ اور بھی موجود تھے تو آٹومیٹیکلی ایک چیز کا تجزیہ آپ کر سکتے ہیں کہ اکثریت کس گروہ کی رہی ہوگی اگر ہم جو سور جمعہ کی آیت کی طرف اشارہ کیا کہ وطرہ کنگا قوان امام کے حالت غیام میں چھوڑ کر آپ کو چلے جاتے ہیں اس میں ایک روایت جو حضرت جابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بھی باقی مسلمانوں کی کتابوں میں اس واقعے کو نکل کیا گیا کہ جو لوگ رہ گئے تھے ان کی اتعداد تقریباً بارہ تھی اس کے علاوہ باقی تمام لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور یقیناً جتنے بھی ہم نے گفتکو میں ایونٹس کی طرف اشارہ کیا سورہ حضاب میں اور سورہ فتح میں اور سورہ جمعہ میں یہ ایسا نہیں تھا کہ ہزاروں لاکھوں میں اگر یہ چند افراد ہوتے ایک لاکھ افراد میں پانچ دس افراد ہیں تو ان کے اوپر قرآن اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا تھی ممکن نہیں تھا کہ پانچ دس افراد کے ایکٹیویٹی کے اوپر قرآن جو ہے وہ اس کو ایک مستقل ہمیشہ کے لئے اس کو محفوظ کر دے یقیناً یہ ایک ایسی اکثریت تھی ایک ایسی تعداد تھی جو کہ مسلمانوں میں اور مسلمانوں کی جماعت کو انفلوینس کر سکتی تھی اس لئے قرآن کریم نے اس چیز کو محفوظ کیا تو یہ جو گروہ ہیں جو کہ مومنین کے علاوہ تھے دھوم اندازہ ہو رہا ہے کہ اکثریت جو تھی وہ ان گروہوں کی تھی جو غیر مومنین تھے لہٰذا اب ہم ایک تجزیہ یہ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ جو فیصلے اکثریت نے کیے ہوں گے ان فیصلوں کی بنیاد کیا ہوں گے ان فیصلوں کی بنیاد خود ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوں گے ان کے خود ذاتی نظریات ہوں گے یا دین اور ایمان ہوگا اور آج اگر ہم اکثریت ان فیصلوں کو قبول نہیں کرتے تو اس کی وجہ یقیناً قرآن کریم کی تقسیم ہے کہ اکثریت میں مومنین نہیں تھے اور بعد از رسالت جو بھی واقعات ہوئے ناخشگوار ترین واقعات ناگوار ترین واقعات وہ واقعات یقیناً مومنین کی طرف سے باوفا صحابہ پیغمبر کی طرف سے وہ جماعت جو رسول اللہ تربیت یافتہ تھی یقیناً اس جماعت کی طرف سے انجام نہیں پائے بلکہ یہ جو باقی گروہ تھے جو کہ غیر مومنین کی گروہ تھے ان گروہوں کی وجہ سے انجام پائے تو ابھی اس قفتگو میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بعد از رسالت بلکہ خود اہد رسالت میں ہی مومنین کے ساتھ ساتھ غیر مومنین کا بھی ایک بڑا حصہ اسلامی معاشرے میں موجود تھا اور جب تک قرآن نازل ہوتا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک تب تک کہیں نہ کہیں اس بات کمنشن کیا جاتا رہا کہ یہ مومنین کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ موجود ہیں گروہ مگر جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تب یہ تمام کے تمام جو گروہ تھے وہ مسلمان سمجھے جانے لگے کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو نہ منافق نہ شکاق نہ طالق کہہ سکتا تھا اور نہ وہ اس کو کہتا تھا سوائے اس کے اگر کوئی ذاتی رنجیش ہوتی تو یہ تمام جو معاشرہ تھا یہ جو پانچ کے پانچ کے رو تھے یہ سرڈنلی اسلام اور مومنین کے امریلہ کی نیچے آگئے جبکہ قرآن کریم نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ یہ تمام مومنین کا معاشرہ نہیں تھا اور اس میں مومنین مسلمان نافقین شکاق اور تولاقہ موجود تھے لہٰذا یہ دعوت فکر ہے تمام مسلمانوں کے لئے جنہوں نے مہادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اسلامی معاشرہ کو جتنے بھی افراد موجود تھے مومنین اور غیر مومنین سب کے سب کو از خود دلجہ عدالت پر فائز کر کے قرآن کی نصوص کے خلاف سب کے سب کو عادل قرار دیا اور بغیر کسی تفریق کے مومنین غیر مومنین تمام گروہوں کو عادل قرار دیا اور جب عادل قرار دے دیا از خود تو پھر خود بخود جو واقعات ہوئے بالخصوص حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے غصب کا واقعہ آپ کے درمازے کی بے حرمتی اور جلائے جانے کا واقعہ حضرت محسن کی شہادت اور بیوی کے اوپر جتنے بھی مظالم ہوئے پھر ان کا انکار کرنا پڑا کیوں کیوں کہ پہلے ہی تمام آشرے کو بغیر تفریق کے مومنین اور غیر مومنین کے عادل قرار دے چکے تھے خدا بندے مطال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا میں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور محشر میں سیدہ کائنات کی شفاعت سے بحرہ پر فرمائیں آمین